تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہے استغفراللہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو بات ہو بات ہو بات ہو یار تکبر کیا ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پر ہمارا پاؤں ہے جو رفلی دین پر حملہ کر رہے دو باتیں یاد رکھنا ان کو کہو کہ عبدالقادر جلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے اور قادیانی اس طریقے پر پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفلی دین کے دس اونٹ قادیانی نے نماز پڑھنی ہے یا عبدالقادر جلانی علی پڑھنی ہے یا ہماری نظر میں رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم جگوست پاغ نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا کتے لے کے جاؤں گے حضور تو فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں عام عورت نہیں ہے یہ نبیل اسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث کتب عبدال کے دعوے سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پہ ہمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے عمال کے ساتھ آنا ہے اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جسے اس کے عمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا بات ہی ختم ہو گئی تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے عبدالقاضر جنانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جا ہوں گا اوکے گا یار ایک اور دیکھ انہیں لگتا ہے قرآن دیس بھی نہیں پڑے آیا بزرگوں کو بچانا ہے نا یقین کریں صرف ان لوگوں کہ علم پہ ہمیں شک نہیں ہے ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی عرقتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا ورنہ یہ عرقت کوئی کر سکتا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے استغفراللہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ توبہ 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 یار تکبر کیا ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے تو مولا علی کہتے ہیں ابوبکر پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا اببا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے آپ نے فرمایا میں تو آہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں مولا علی جو آہل البعیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ ان کی آٹسی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہیں عبدالقادر جنانی تو شاہی کوئی نہیں مولا علی ایسا ہے ہی کوئی نہیں عبدالقادر جنانی تو شاہی ہی کوئی نہیں جھوڑ مشہور کر دیا اپنی طرف سے باتیں منا کے ان کی طرف منصوب کر دی نہیں ہے اور ویسے عبدالقادر جنانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت و طالبین میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہے رف الیدین والا جو ان کی موت ہے یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے ایک ان کو کہنا ہے گیرمی علی پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤں اور دوسرہ بتاؤں کادیانی کی طرح نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح انفیوں کی طرح کادیانی انفی ہیں جو رف الیدین پہ حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا ان کو کہو کہ عبدالقادر جلانی نے نماز کا یہی طریقہ لکھا ہے اور کادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رف الیدین کے دوسرہ انفیانی نے نماز پڑھنی ہے یا عبدالقادر جلانی علی پڑھنی ہے یا ہماری نظر میں رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم غنیت و طالبین میں انہوں نے ہنفیوں کو گمرا جہنمی فرقہ ڈکلئر کیا ہے کہنے نہیں وہ کوئی اور ہنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے اُت زمانے میں تھے ایک نے جواب دیا نہیں ہے لگتا ہے کتاب بات میں بدل گئی ہے انہوں سے پہلاکی صاحب میں کیا ہوئے آسی لیکن کتاب بدل گئی ہے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہنفیوں کو جہمیاں لکھا کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہیں اور انہوں نے لکھا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں انہوں نے کہا ہنفی اہلِ سنت نہیں ہے یہ عبدالقادر جنانی صاحب لکھا کہ گئے انہوں نے چھاپا لحسامو تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منصوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے وہ بھی ان کے بھی غلاف ہیں جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظریت کی خراب ہیں اور جو صحیح ہیں وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے وہ ان کے بھی غلاف ہیں